ہلو اینڈ ویلکم کونسٹیبل جی ڈی میں ہزاروں کی تعداد میں رکروپنٹ ہونے والا ہے پوسٹس نکلنے والے ہیں تو آپ اس کی تیاری کر رہے ہوں گے لیکن جو آگے نوٹفکیشن آلین والی ہے چوبیس تاریخ کو اس پہ بھی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کہ اس پہ سیلڈی کیا ہوگی اور سیل بس کیا ہوگا فیزکل الیجیبیلٹی کیا ہوگی سیلیکشن پروسس کیا ہوگی میڈکل چیک اپ ڈاکمنٹ ویریفکیشن اور جو بھی انڈ تک جتنے بھی اپ ڈیٹس آئیں گے میری کوش ہوگی میں سارے اپ ڈیٹس آپ تک لاتا رہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایج ریلکزیشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اوپن میرٹ اوپن کیٹیگری کے لیے ایسی کیٹیگری کے لیے ایسٹی کے لیے یا جو ایکسریس مین ہے او بی سی ہے ان کے لیے ایج لیمٹ کیا رہنے والا ہے دیکھئے یہ دو ہزار بائیس جیڈی کی نوٹفکیشن ہے یہاں پر اوپن میرٹ اوپن کیٹیگری والوں کے لیے اٹھنہ سے تئیس سال کی عمر تک کی ایج جس کی ہوگی اس کو ایلو کر دیا جائے گا اس پوسٹ کے لیے اور جو ٹو کوئیٹ پینڈیمک دو ہزار بائیس میں کیا ہوا تھا جو ٹو کوئیٹ پینڈیمک تین سال کی ایج ریلیکزیشن دی گئی تھی ہر کیٹیگری کو ایسی ہو سمپلی آپ یہاں پر دیکھئے یہاں پر ایسی اور ایسی کے لیے فائی یئرز کی ایج ریلیکزیشن دی جا رہی ہے لیکن دو ٹو کوئیٹ پینڈیمک اس کو اور تین یئر کا ایج ریلیکزیشن دیا گیا یعنی یہ پانچ سال کی جگہ آٹھ سال کے ہو گئے اور یہاں پر اوپی سی یہاں پر ان کو تین سال کی ایج ریلیکزیشن ہے لیکن دو ٹو کوئیٹ پینڈیمک اس کو تین سال ایڈ کریں گے تو یہ چھ سال کا ہوتا ہے اسی طرح ایک سرس میں تین سال کی اس کو ایج ریلیکزیشن ہے دیو ٹو کووڈ پینڈیمک یہ چھ سال کا ہوتا ہے لیکن اس سال کووڈ پینڈیمک کی ریلیکزیشن نہیں ویسے تو نہیں دی جائے گی تو اس سال سمپلی اوپن کیٹگری کے لیے اٹھرہ سے تیس سال کی عمر کا جو بھی فیمیل اور میل کینڈیڈیٹ ہوں گے اس کو ایلو کر دیا جائے گا اس اگزام کے لیے اور جو باقی کیٹگری رہنے والے ہیں ان کو سمپلی یہاں پر ایس سی کے لیے پانچ سال کی ایج ریلیکزیشن ہوگی اور او بی سی کو تین سال کی ایج ریلیکزیشن ہوگی اور ایک سیرویس مین کو بھی تین سال کی ایج ریلیکزیشن ہوگی تو اس کی ایک نئی نوٹفکیشن آنے والی ہے کہ آپ کس طرح فرم اپلائی کریں گے اور آپ کی سیلری کیا ہوگی اور آپ کا سیل بس کیا ہوگا اور میں جو اس کا کٹ آف ہونے والا ہے یا سیلیکشن پروسس یا میڈکل چیک اپ یا ڈاکمنٹ ویریفکیشن تو جو بھی اس نوٹفکیشن میں آنے والا ہے وہ سارا میں آپ کو اس پر الگ الگ ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں میری یہی کوش ہوگی کہ جو بھی سٹارٹنگ سے اینڈ آپ کی سیلیکشن پروسس تک جو بھی اپ ڈیٹس آتے رہیں گے وہ میں آپ تک لاتا رہوں تو میری چنل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کے رکھئے گا اور جو بھی اپ ڈیٹس آئیں گے ایس ای سی کی طرف سے جیسے کی سی جی آل سی ایچ ایس ایل یا باقی جو بھی اگزامز ہیں ان کے اپ ڈیٹس میں بھی لاتا رہوں گا تو آنے والے اپ ڈیٹس کیلئے اس چنل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کے رکھئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے تینک یو گوڈ پائی